معروف بولی ووڈ اداکار سنجدت نے انکشاف کیا ہے کہ دو سال قبل خود میں کینسر کی تشخیص کے بعد انہوں نے اس موزی مرز کا علاج کروانے کے بجائے مرنے کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا تھا تاہم تین ہفتوں بعد ہی انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ کینسر سے صحتیاب ہو گئی سنجدت کی جانب سے محض ایک ماہ میں کینسر سے صحتیاب ہونے کی تصدیق کیا جانے پر کئی لوگ حیران بھی رائے گئی تھے تاہم مردہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا تھا اب صحتیاب ہونے کے دو سال بعد انہوں نے پہلی بار اپنے کینسر کے شکار ہونے اور اس کے علاج سے متعلق کھل کر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس کا علاج ہی نہیں کروانا چاہتے تھے یاد رہے کہ سنجدت ستمبر دوہزار بیس میں کینسر کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے اکتوبر کے ویس میں اس کی تصدیق کی تھی سنجدت نے خود میں کینسر کی تشریح سونے بارے پہلی بار کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح وہ ڈر گئے تھے اور اس وقت ان کے جہن میں کیا خیالات آ رہے تھے سنجدت نے ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ اپنی فلم شمشیرہ کی سوٹنگ میں مصروف تھے کہ انہیں سانس کی تکلیف کے باعث اسفتار لے جائے گیا جہاں ان کے ساتھ خاندان کا کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا ان کے مطابق ڈاکٹروں کے چیک اپ کے بعد ان میں کینسر کی تشریح سوئی اور اہل خانہ کا کوئی فرد ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں افتدائی طور پر مکمل معلومات فرام نہیں کی گئیں تاہم بعد میں ایک ڈاکٹر نے آ کر انہیں بتایا کہ ان میں کینسر کی تشریح سوئی ہے سنجدت کے مطابق کینسر کا لفظ سنتے ہی انہوں نے سوچا کہ وہ اس کا علاج کروانے کی بجائے مرنے کو ترجیح دیں گے اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ کیمو تیرپی اور دیگر علاج نہیں کروائیں گے سنجدت کا کہنا تھا کہ جوکہ ان کی والدہ اداکارا نرگز دیت 1980 میں کینسر کھاتوش کھا کر فوت ہو گئی تھی جبکہ ان کی پہلی بیوی اداکارا ریچہ شرما بھی 1996 میں کینسر سے چل بسی تھی اس لئے انہیں اس تکلیف کا احساس تھا جو کینسر کے مریض کو سہنا پڑتی ہے چنانچہ انہوں نے علاج کی بجائے مرنے کو ترجیح دینے کا سوچا تھا سنجدت نے بتایا کہ انہیں کینسر بارے آگاہ کیے جانے کے کافی گھنٹوں بعد ان کی بہین اسمطال پہنچی جبکہ بعد ازان ان کی اہلیہ منعادت بھی دبائی سے ممبئی پہنچ گئیں ان کے خاندان کے لئے ان کی بیماری کی خبر کیامت سے کم نہیں تھی اداکار کے مطابق ان کے اہل خانہ ان کی بیماری کا سن کر بے حال ہو گئے اور سب کے چہرے اتر گئے وہ کمزور پڑ گئے جس کے بعد انہوں نے خود حمد پکڑی اور بہادری سے کینسر کا مقابلہ کرنے کا عظم کیا سنجدت نے بتایا کہ ان کی اہلیہ نے ان کے لئے جذباتی نوٹ لکھا اور انہیں بہادر ادھکار اور شخص بھی قرار دیا اور انہوں نے ان کے سامنے بہادر بننے کا ڈراما بھی کیا لیکن وہ سب کو سمجھ گئے اور خود بہادر بن کر کینسر کو شکست دینے کا عظم کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جانے سے کینسر کا علاج کروانے سے انکار کا سن کر ڈاکٹر نے انہیں ادھکار ریٹیک روشن کے والد فلم ساز راکیش روشن کی مثال دی اور انہیں احمد دی کہ وہ بھی کینسر کو شکست دے سکتے ہیں سنجدت کا علاج کرنے والی ٹیم میں شامل ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ سنجے کیمو تھراپی کے دوران ڈاکٹرز کی جانب سے بتائے گی ورزش بھی نہیں کرتے تھے اور علاج کروانے سے کتراتے تھے لیکن پھر انہیں علاج کی اہمیت کا اندازہ ہوا انہوں نے باقائدگی سے کینسر کا علاج کروایا اور بلاخر اس موزی مرز کو شکست دے دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا